السلام علیکم یہ دیکھیں میں نے اس کی ہوت نائن پلے کی آل سیڈی رکھی ہے اس کے اندر پنچ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم ٹائم دیں گے اس کو تقریباً 20-30 سیکنڈ ویکیوم کے لیے موڈل ٹین ہے ایس ایم کا موڈل ٹین اور یہ دیکھیں یہ پنچنگ ہو گئی ہے یہاں پہ ہم نے دس سیکنڈ ٹائم دینا ہے اس کو باس دس پندرہ سیکنڈ یہ اس کی پنچنگ کا رضل میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ اٹا ٹائم دو کام کر سکتی ہے پنچنگ بھی آپ کر سکتے ہو اسی ٹائم پہ آپ ڈی بابلر بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر علیہ دلہ دہ سے سسٹم دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پنچنگ کا رزلٹ ہے ہوت نائن پلے کی ایل سیڈی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پنچنگ کا رزلٹ ہے یہ جو مائنٹ سے ببل ہیں یہ ہمارا ڈی بابلر نکال دے گا اور ڈی بابلر کا جو پریشر ہے وہ میں نے 130 پاؤنڈ ٹھیک ہے وہ رکھا ہے ایٹ بار پہ یہ ایل سیڈی ہم نے رکھنی اس طرح سے یہ ڈی بابلر کی بٹن کو اون کریں اور دروازے کو لوک ہو گیا یہ دروازہ لوک ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ تیمپریچر کو میں کم کر دیتا ہوں پچاس پہ کر دیتا ہوں یہاں سے تیمپریچر آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہو یہ پریشر بڑھنا سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ پریشر اس کا ابھی گیا ہے جی ستر پاؤنڈ پہ ٹھیک ہے یہ ایس ایم موڈل ٹین ہے آٹومیٹک کنٹرولڈ ہے دونوں چیزیں جی یہ دیکھیں جی موڈل ٹین ہے ماشاء اللہ بہت اچھا اس کی فنشنگ ہے بہت اچھی فنشنگ ہے ریزلٹ بھی آؤٹ کلاس ہے یہ پریشر ہمارا پہنچ چکا ہے ون ٹونٹی کروس کر گیا اب ہم ڈی بابلر کے بٹن کو آف کریں گے تو یہ پریشر آٹومیٹک ریلیز کر دے گا وہ دیکھیں پریشر ریلیز ہو رہا ہے اور یہ جب پریشر زیرو پہ پہنچے گا تو یہ دروازہ جو ڈی بابلر کے یہ آٹومیٹک ہی کھل جائے گا یہ دیکھیں جی یہ دروازہ کھل گیا ہے اب میں آپ کو ریزلٹ چیک کرواتا ہوں ریزلٹ چیک کریں ابھی صاف کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ماشاء اللہ ریزلٹ بہت آؤٹ کلاس ہے زوردہ ریزلٹ لسی ڈی ڈیمج کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا بلیک سپورٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس ڈی بابلر میں کیونکہ اس کا پریشر بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ریزلٹ زوردہست ہے یہ ڈسپلی چیک کریں اس ڈی بابلر کا پریشر بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر ہیٹ بھی ہے تو بلیک سپورٹ فرس ٹرم میں نہیں تو سیکنڈ ٹرم میں ختم ہو جاتے ہیں اپنی